دوستو جب مسلمان مدینے گئے تو وہاں پانی کی بہت کمی تھی ایک کون ایسا تھا جس سے سارے مدینے کے لوگ پانی پیتے تھے وہ کون ایک یہودی کا تھا اور وہ یہودی پانی کو بیستا تھا مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ پانی کو خرید کر پی سکیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کون کو خریدے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ گئے اور اس شخص یہودی سے کہا کہ تم یہ کون مجھے دے دو وہ یہودی ماننے کو تیار نہ تھا آخر میں حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے کچھ رقم لے لو مگر وعدہ یہ ہے کہ ایک دن کون تمہارا اور ایک دن کون ہمارا اس شخص نے آپ سے بارہ ہزار دینار میں بات کر لی اور آپ نے اس شخص کو بارہ ہزار دے دیئے اور وہ مان گیا ہر دوسرے دن جب آپ کی باری آتی تو مسلمانوں کو آپ مفت میں پانی پلاتے اور فرماتے کہ دوسرے دن کا پانی بھی رکھ لیا کرو اس سے یہ ہوتا کہ یہودی کے پاس کوئی بھی پانی کو خریدنے نہ جاتا اور آخر کار بیس ہزار دینار اور لے کر اس نے آپ کو سارا کھوان دے دیا سبحان اللہ